اچھا ڈروک صاحب آپ نے شروع میں بتایا تھا تھیسز اور ڈیسٹیشن تو اس میں آپ نے کہا تھا کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں امریکن ٹرمز میں اگر ہم بات کریں دیکھیں یہ دو ٹرمز علاق اگمانوں میں تو امریکہ پفل استعمال کرتے ہیں تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اگر زیادہ تر کام جو ہے وہ لیٹریچر بیسڈ ہو اور لیٹریچر کی کمپائلیشن کر کے آپ لیٹریچر میں سے کچھ حقائق معلوم کریں تو اس کے لیے وہ لفظ تھیسز استعمال کرتے ہیں یعنی جو نالج آویلیبل ہے اسی کو ہی آپ انیلائز کر کے تو ایک نئی جہد یا نئی سمت بتا دیں آویلیبل لیٹریچر کی بنیاد پہ تو اس کو عام طور پر وہ تھیسز کہتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی نالج میں ایڈیشن کریں کوئی ایسا ایمپیریکل کام کریں جس میں نالج میں کچھ ایڈ ہو رہا ہو آفٹر سروے آفٹر ایکسپیریمنٹ اس کے لیے وہ آم طور پر ڈیسرٹیشن کا دفظ استعمال کرتے ہیں لیکن لازمی طور پر وہ ڈیسرٹیشن صرف پی ایچ ڈی کے چیزز کو کہتے ہیں یعنی پی ایچ ڈی سے کم لیول کے چیزز کو وہ صرف تیزز ہی کہتے ہیں